بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان پر بڑا مشکل وقت ہے لوگوں سے پریس کانفرنس سے کروائی جا رہی ہیں تحریک انصاف چھوڑ کر باقی جماعتوں کے اندر جانے پر اس حوالے سے بڑا پریشر ہے لیکن تحریک انصاف کو شامل کرنے والوں کی اچانک لائنیں لگ گئی ہیں آج کون سی شخصیات تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئی ہیں اور آئندہ چند دنوں کے اندر کون سی ملک کی عام شخصیات وہ تحریک انصاف کو جائن کرنے جا رہی ہیں انتہائی عام خبر ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے سانم جاوید کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور کیا کاربائی ہوئی ہے لیکن جیل سے جو دوسرا خط اس نے لکھا ہے یقینی طور پر بڑے بڑوں کے پول کھول دیئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نیوز ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور عمران خان کا ایک اور انتہائی عام کھلاری اس کو بھی اغوا کر لیا گیا اور اب ان کا ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس ویڈیو وائرل کا کیا جو ہے وہ اس وقت اسپیکٹ عوام کے سامنے آ رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ سمات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے بہت سارے دوست پیار محبت سے نبازتے ہیں میں آپ کے کومنٹ پڑھتا ہوں جو ان دوستوں کو کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور فیس بک پر جو لوگ پاک نیوز ویڈ ساجد گندل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پیج کو فالو بھی کیا کریں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں اب ایک بڑا عام معاملہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جس انداز کے اندر اغوا کیا جاتا ہے اور پھر ان کا انٹرویو کروایا جاتا ہے یا پریس کانفرنس کروایا جاتی ہے اب یہ تو ایک بڑے سے بڑا جو بہادر آدمی ہے جو اپنے آپ کو بڑا پھنے خام پجابی میں کہتے ہیں سمجھتا ہے اس کو بھی آپ کسی کے حوالے کر دیں وہ اس کو پر تشدد کریں اس کو کم از کم آپ سونے ہی نہ دیں تشدد کے کئی طریقے ہوتے ہیں اس کو جگا کے رکھیں اگلے دن جو مرضیہ کروا لیں لیکن یہاں پر تو واضح انداز کے اندر جو لفافہ صحافی ہیں تاہوٹ صحافی وہ نمبر شاید اس وقت مقابلہ جاری ہوگا کہ کس نے جو ہے وہ اگلے کا انٹرویو کرنا ہے اور نیک نامی جو ہے ان کی کمانی ہے اب یہ علی محمد خان ہے انتہائی عام اور سینسبل اور بڑے سلجے ہوئے سمجھدار شخص ہیں یہ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے اور اب چونکہ نواز شریف مجرم کے لیے پاکستان کی عوام کا جو سودہ ہے وہ ایک تیہ کیا گیا ہے یا جس انداز کے اندر اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تو اس کے اندر تحریک انصاف ہوئے وہ کچھلے جا رہی ہے اور اب یہ علی محمد جو ہے وہ سوری علی نواز عوان ان کو کل اغوا کیا گیا ہے اور ان کو اٹھایا گیا ہے مانسیرہ کے ایک علاقے سے لیکن ابھی تک ان کو کسی کوٹ آف لا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اغوا اس لیے میں نے کہا ہے چونکہ یہ اغوا ہے گرفتاری ہوتی تو یہ گرفتاری قانونی طور پر ڈالی جاتی اور یہ کسی کوٹ آف لا کے اندر جو ہے وہ ہمارا آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ within 24 hours آپ نے کسی بھی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے اب گزشتہ روستانم جعوید کو گرفتار کیا گیا لیکن آج جوڈیشل مجسٹریٹ چھٹی ہونے کے باوجود اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے ڈیوٹی جاج کے پاس چونکہ یہ قانون اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اب علی نواز عوان جو ہے ان کو پیش نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے ان کو اغوا کر لیا گیا جیسے محمد خان بھٹی کو پہلے اغوا رکھا گیا بہت سارے عام لوگ جو ہے ان کو اغوا رکھا گیا تو اب اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے وہ ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے لیکن یہ عمران خان کے بڑے درینہ ساتھیوں میں سے اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے جو پچھلے دنوں انہوں نے ریکارڈ کروائی تھی کہ اگر میں گرفتار کر لیا جاؤں اغوا ہو جاؤں اور پھر میرا جو بھی بیان لیا جائے وہ بیان غلط ہوگا اس کو درست نہ سمجھے گا اور ویڈیو کے اندر وہ بتا رہے ہیں یہ کلپ وائرل ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر کہ کبھی بھی میں حلفن بیان کرتا ہوں کہ جب سے تحریک انسان میں شابل ہوا ہوں عمران خان نے اداروں کے حوالے سے کسی جگہ حملہ کرنے کے حوالے سے کبھی بھی ہدایات نہیں دی لہذا یہ تو اب ہر بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ لطیفہ بن گیا ہے یعنی مضمت تو ایک لطیفہ بن گیا ہے بدقسمتی سے اور بنا دیا گیا ہے تو یہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے دوسرے طرف یہ بات مرزا شہداد اکبر نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ محترم چیف جسد قادی فائد عیسیٰ صاحب اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجات صاحب کل اسلام آباد سے پی ٹی آئے کے ایم این نے علی آوان کو بھی اٹھا لیا گیا تاکہ ملک میں آدادانہ انتخاب ہو سکے بلکل ویسے ہی جیسے اس وقت پوری پیٹی ہے یہ اغواج شدہ ہے چونکہ ہمارے اغواج شدہ آئین کے مطابق آپ کی ذمہ داری ہے سوچا آپ کو اطلاع کر دوں اب یہ جو ہے وہ ایک طرف صورتحال ہے اب دوسری طرف سنم جوید کا ایک خط آیا جی یہ خط بڑا ایک عام اس کے اندر سوال اٹھائے گئے ہیں اور بہت ہی عام چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اب اس خط کے اندر جو ہے وہ سنم جوید نے جیل سے یہ خط لکھا ہے شاکر آبان صاحب صحفی ہیں لاہور سے انہوں نے یہ دیا ہے اور اس کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بڑا عام ہے وہ قاضی کے لیے بھی عام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی عام ہے وہ پولیس دپارٹمنٹ جو لوگوں کے چادر اور چاردیواری کو تقدس پامال کرتا ہے اس کے لیے بھی عام ہے اور ہر اس بیت ضمیر اور ٹاؤک صحافی کے گریبان بھی اس خاتون نے لڑکی نے پکڑا ہے جیل سے اور پول کھول ہے کہ کس طرح یہ سارے جو ہے وہ عوام کے سامنے اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہیں انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ مٹی سے بنے تم مٹی سے بنے ہم پھر کیوں ہو خاص تم اور کیوں ہے عام ہم یہ سوال کیا ہے اور آگے اس نے لکھا ہے کہ کیا ڈنڈے کے زور پر پارٹیاں ختم ہوتی ہیں یہ سوال کیا ہے کیا زبردستی کسی کی عزت محبت اعترام کو دل سے نکالا جا سکتا ہے کیا جھوٹی گوائی جھوٹا الزام جھوٹی پریس کانفرانس کرنے والوں کو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہماری تربیت پر سوال کرنے والوں نے ایک ستر سال کے آدمی سابقہ وزر آدم کو دھکے مارنے والوں کی تربیت پر سوال کیا ہے یہ جو ہے انہوں نے پوچھا ہے یہ تجاج پر کیوں گئے ہم سے یہ سوال پوچھنے والوں نے کیا یہ پوچھا کہ لوگوں کے گھروں کے دیوارے پھلانگ سے پھلانگ کر دروازیں توڑنے کا رواج کس نے ڈالا یہ بھی ایک بڑا عام сوال ہے کیا ہماری زبان پر سوال کرنے والوں نے یہ پوچھا کہ یہ کیسا آداد ملکہ ہے جہاں اپنی مردی سے بات کرنے کی بھی آداد ہی نہیں ہے میری زبان میری ملکیت ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے میری زبان میری ملکیت ہے تو یہ ایک بڑا عام جو ہے وہ چھ سات ایسے سوالات انہوں نے دیئے ہیں یہ دیر ہے مطلب ہے عام معاملہ وہ تو عام ہوتا ہے لیکن اب اس نے کہا ہے تحریک انصاف کو تو نہیں چھوڑیں گے لیکن آپ زبردستی محبت ختم کرنا چاہتے ہیں محبت ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے جو چادر اور چار دیواریوں کے تقدس پا عمال کر رہے ہیں تو ایک ایسا قاضی اس وقت پاکستان کی عدلیہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے جس کو ٹاؤٹ صافیوں نے اٹھا کر آسمانوں پہ اٹھایا تھا لیکن اب انسانی حقوق کی خلاف وردیوں پر وہ ایک بالکل چپ کر کے بیٹھا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرا نباز شریف عدلیہ کے اوپر بھی آگیا ہے دیکھتے ہیں یہ تاثر عوام کے اندر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کوئی تہینے یا عدالت تو نہیں کر رہا جاتا تو زیرہ دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اس کو پرسیپشن کو غلط ثابت کرتے ہیں یا نہیں اب بڑی عیرت کے بات یہ ہے کہ جو پرویز خٹک ہیں ان کے ساتھ بڑی عجیب ہو گئی ہے یعنی جو علیم خان ہے یا جانگیر ترین ہے ان کے تو کل پانچ پانچ بندے پانچ بندے دے دیئے گئے کہ ان سے آپ تبصرہ کروایا کریں لیکن محمود خان اور پرویز خٹک یہ ایسے لگتا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور آج فضل الرحمان کی بڑی عام بکڑ گرائی ہے جی تحریک انصاف نے اور یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے جب لوگ اغواہ ہو رہے ہیں جب لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے تحریک انصاف سے اور اس دوران جو ہے سابق زلی ناظم مانسے رہیں گے اور یہ ہارے تھے الیکشن پرویز خٹک دہ رہا ہے پی ٹی آئی کے بوٹ کے ذریعے آئے تھے تو یہ زلہ ناظم نشہ رہا ہے ڈاکٹر دعود خٹک انہوں نے اب فضل الرحمان کی پارٹی کو چھوڑ کر جمعیت علماء السلام کو یہ تحریک انصاف کے اندر آج شمولیت کا اعلان کی ہے شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کے امرہ نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے اندر پریس کانفرانسی ہوئی ہے اب زیر ہے ان کو بھی اغواہ کرنے والے شاید اغواہ کر لیں مشکل تو بہت ہے لیکن اس مشکل وقت کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم سیاست کے اندر پرویز خٹے دیے بجا سے کردار ادا نہیں کر سکے چونکہ وہ تحریک انصاف میں تھے اور ہمارے سیاسی حریف تھے تو اب جو ہے وہ پرویز خٹک کے خلاف تحریک انصاف کے طرف سے یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اب اس کے اندر وہاں پر عام بات شیر افضل مروت نے بھی کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دلہ نشیرہ سے جمعیت علماء السلام کے سابق دلہ ناظم چارٹر دعود خٹک یہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں اور انہوں نے خود اعلان کیا پھر دعود خٹک نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے سوال کیا جب میاں نواز شریف کو وزر آزم کا پروٹو مکول مل چکا ہے تو پھر انتخابات کا ڈھونگرے چاغر قوم کی اربعہ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے اب ایک تو یہ بات ہے جو نو مہی کے نام پر پی ٹی آئی کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے سولہ ماہ میں اسلحہ سکینڈل ہوا ہے جس میں پانچ لاکھ روپے فیکرس کے حساب سے یہ ساری چیزیں بہت سارے ڈسکس ہوئی ہیں لیکن جو عام چیز ہے وہ یہ کہ نشہرہ سے پچھلے چند دنوں کے اندر ایک ہفتے کے اندر تین بڑی سیاسی شخصیات وہ تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کر چکی ہیں یعنی آج کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے دو تین دن پہلے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے بہدابتہ طور پر جو ہے وہ شمولیت اختیار کی تھی اور وہ پیپلز پارٹی کے صاحب ایم این اے ہیں جنہوں نے شمولیت اختیار کی تھی اور اب جو ہے یہ شمولیت ہوئی ہے تو پرویز خطک کے خلاف جو ہے یہ میدان بڑا سجنے جا رہا ہے اور ان کو خدا آفد جیسے ہوتا ہے نا سیاست کے اندر وہ ہونے جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے مدفر تاکہ خیل تھے اور ان کے بیٹے بیریس کے سرور مدفر انہوں نے دو دن پہلے تحریک انسام میں شمولیت اختیار کی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اور ایک جو ہے وہ شخصیت ہے حارون لغاری انہوں نے بھی چند دن پہلے پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کی ہے تو یہ ہو گئی عام شخصیات نشہرہ سے جو پرویز خطک کے مقابلے کے اندر زہر ہے وہ ان کے گروپ کے مقابل ہوں گی لیکن دوسری طرف جو ہے سردار لطیف خوصا انہوں نے وقت مانگا ہے کہ وہ تھوڑا سوچ بچار کر لیں لیکن اسلام آباد کی دو انتہائی عام سیاستدان یعنی اسلام آباد سے تو نہیں ہے ایک اسلام آباد سے ہے شاید پنڈی سے ہے وہ آئندہ چند دنوں کے اندر تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کرنا جا رہے ہیں یہ بھی آج شیر افضل مربط نے ایک بڑی بریکنگ نیوز دی ہے انہوں نے نام نہیں لیا لیکن لگ ایسے راہ ہے کہ جیسے جو ہے وہ چودر نسار یا چودر نسار کا تو چانس کم ہے وہ تو ایسا وہ کہتے ہیں بھنڈ لیکن چودر نسار جو ہے ان کا اب اس لیے چانس بڑھ گیا ہے کہ دوسری طرف سے جو غلام سرور ہے وہ چکے پیٹی آئے کو چھوڑ چکے ہیں تو اس وقت آزاد حیثیت بھی ہے چودر نسار کی تو چودر نسار بھی تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کرنے والوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں یہ ایک تو اس وقت بڑی انونی خبر ہے لیکن چونکہ یہ اس وقت بہت ڈسکس ہو رہی ہے لیکن شیر افضل مروت نے اتنا ضرور کہا ہے کہ دو بڑے سیاستدان وہ تحریک انصاف کو آئندہ چند دنوں میں جائن کرنے جا رہے ہیں اب ایک تو چودر نسار کا نام آ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ غلام مصطفیہ جو مصطفیہ نواز کھو کر ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے چونکہ جو شیر خقان عباسی ہیں اگرچہ ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے لیکن وہ نون لیگ کے جتنے قاسا لیس ہیں وہ مجھے ان کے زیادہ امید نہیں ہے تو آندہ چند دنوں کے اندر کچھ عام شخصیات تحریک انصاف کے اندر اس طرح کی شامل ہونے جا رہی ہیں یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے دیکھتے ہیں وہ کون شخصیات ہیں کئی پہلے ہی اغواہ نہ ہو جائیں یہ بھی چیز انہوں نے بتائی ہے کہ اس لیے میں نام ٹسکلوز نہیں کر رہا ہے تداد حسن اور سردار لطیف خوصہ یہ اگلے مرلے کے اندر کسی بھی وقت یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں تو ایک طرف جو نکلنے والے ہیں ان کی لائنیں ہیں دوسرے طرف شامل ہونے والوں کی بھی لائنیں لگنا شروع ہو گئی ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ